اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر عبدالمنان اور میں ہوں آپ کا فیزیکل تھہرپیسٹ آج ہم بات کر رہے ہیں سپیسیفکلی ڈسک سلپ پر ابھی ہم آپ سے جرنل ایکسرائز پلان بھی شیئر کریں گے جس کو ہم پسٹریئر ڈسک پر لیپس کی کیس میں گھر پر پر پریکٹس کر سکتے ہیں جہاں تک اس کی قاضیز کی بات ہے تو ہمارے پاس جو پیشنٹس پریزنٹ کرتے ہیں کلینک میں ان میں جو قاضیز ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے ان میں ایک مین قاض ویڈ لیفٹنگ کی ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھی فیزیک کے لوگ بھی جب جن میں ویڈ لیفٹ کرتے ہیں تو عموماً ویڈ لیفٹرز جو ہیں اپنے کور مسلز کو اکنور کر دیتے ہیں اور بیک کی سٹرنسنگ پر کم کام کرتے ہیں اور بیلٹ چوز اگر نہیں کرتے وہ ویڈ لیفٹ کرتے ہیں جرکی مومنٹ کے ساتھ وہ ہیوی ویڈ لیفٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ڈسک سلپ کے چانسز بہت آتک بڑھ جاتے ہیں اور یہی سیم کمپلیٹ ہمیں گھر میں ویڈ لیفٹ کرنے والوں میں بھی آتی ہے کہ گھر میں فیمیلز یا آل ڈیج پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کمپلیٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم نے ویڈ لیفٹ کیا تھا یا کوئی لو ویڈ چیز بھی ہم نے شفٹ کی تھی کسی جگہ پر لیکن ان کا پوسٹر ویڈ لیفٹ کرتے ہوئے اچھا نہیں ہوتا جس کے ویڈ سے ان کا سارا لوڈ جو ہے ان کی ورٹی براس پر ان کی جو ڈسک پر آتا ہے اور جس کے ویڈ سے ان کی ڈسک سلپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں روڈ ٹر فکر ایکسیڈنٹس میں یا جب کسی بھی ایسے ایکٹیوٹیز میں جب اچانک سے بریک لگانا پڑتے ہیں گاڑی میں اور جھٹکا لگتا ہے کمر پر اس وجہ سے بھی ڈسک سلپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور سیم کمرین ہوئے بائیک جوزرز میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ پوسچر بہت میٹر کرتے ہیں ہماری ڈسک کی ہیلتھ پر اور ہماری ڈسک سلپ کو پریونٹ کرنے میں جب بھی ہم ایک بیٹ پوسچر زیادہ دیر کے لیے اڈاپٹ کرتے ہیں سپیشلی جو آفیس ورکرز ہیں یا آئی ٹی اور کمپیٹر ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہمیں ملتے ہیں ایسے پروفیشنلز جن کو زیادہ دیر تک بیٹھ کر کمپیٹر ڈیوز کرنا پڑتا ہے سپیسیفکلی آج کل کوویڈ کے ڈیز پہ جو سٹورنٹس بھی زیادہ دیر تک بیٹھ کر سٹری کرتے ہیں تو ان کا پوسچر جاتا ہے ایسا کمفرٹیبل نہیں ہوتا یا پھر وہ بیک سپورٹ یوز نہیں کر رہے ہوتے یا پھر ان کا سیٹنگ پوسچر یا ٹیبل کا پوسچر سامنے پڑھا ہوتا ہے وہ بہتر نہیں ہوتا جس کے وجہ سے ان کا سارا بوڈی بیٹھ ان کی ڈسک پر آ رہا ہوتا ہے اور سسٹینڈ رہنے کے وجہ سے ان کا بیٹ پوسچر ڈسک کے ایشو ان کو شروع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں کمپلینٹ یہ بھی ملتی ہیں جیریائٹک پاپولیشن میں گھر میں آلڈ ایج پیشنز ہوتے ہیں جب وہ سلپ کر جاتے ہیں واشنو وغیرہ میں یا سلپی سرفیس پر گھر میں یا پھر بیلنس آٹ ہونے کے ویسے وہ گھر میں کوئی موف کرتے ہوئے گر جاتے ہیں تو ان کا بھی ڈسک لیپ ہونے کے چانسیز یا ڈسک میں کوئی انجری آنے کے چانسیز کپی حد تک بڑھ جاتے ہیں اس کے ساتھ جو لوگ سٹینڈنگ زیادہ ہوتے ہیں ان کی پروفیشن میں لائک ٹیچرز ہیں ڈاکٹرز ہیں سرجری کر رہے ہوتے ہیں یا ڈینٹیسٹ ہیں ان کو زیادہ تک کھڑے ہو کر اور اپنی نیک کو بینڈ کر کر تو ایکٹیوٹیز کرنا ہوتے ہیں ان کی سپائن پر پریشر آ رہا ہوتا ہے یا پھر لیبرز جو ہوتے ہیں وہ مزدوری کرتے ہیں لوگ تو وہ بیٹ بھی لفٹ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں ان کو سٹینڈنگ بھی کافی دیتا کرنی پڑتے ہیں ساتھ میں وہ موبائل بھی ہو رہے ہوتے ہیں ان کی ایکٹیوٹیز چاہ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہتے ہیں ان میں ڈسک سلپ کے ایشوز یا ڈسک ریلیٹر پروبلمز جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ایک جیز یہاں پر میں ضرور ایڈ کروں گا کہ ہمارے پاس اچھا پیشنٹ آتے ہیں اور وہ کافی کنفیوز ہوتے ہیں اپنی ڈسک پروبلمز کو لے کے عمومن ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں یا لوگ بیک کی کمپلینڈ کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں اپنی لوگ بیک ایشوز کو لے کے اور ڈسک پروبلمز کو لے کے ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری جو پین ہے وہ بہت زیادہ اگزیجریٹیڈ ہے ہے یا ان کو زیادہ سویر پین فیل ہو رہا ہے جس کی ویسے وہ اپنی جنرلائز جو مسل سپیز کی ویسے پین اور آتا ہے اس کو بھی ڈسک کے کنفیوز کرتے ہیں اور عمومن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ بیک میں ٹکر پوائنٹس بن جاتے ہیں جس کو پیشنٹ کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں ڈسک سلپ کے ساتھ یا ڈسک کے ایشوز کے ساتھ یا اس کے علاوہ ہمارے پوسٹر پروبلم کے ویسے یا جنرل جو ہمارا مسل گروپ ہیں ہمارے ورٹیبراز کے ساتھ اور ڈسک کے ساتھ ساتھ ان کی پین یا ان کے سپیز کی ویسے تو ایسے کسی بھی کنڈیشن میں ہمارے پاس مختلف کیسیز ہو سکتے ہیں لائک ٹکر پوائنٹس بن سکتے ہیں ہمارے پاس مسل سپیز ہو سکتا ہے یا پھر مسل ٹائٹنس ہو سکتی ہے اس کے علاوہ مائٹ پوسیبل ہے کہ کوئی نرل کے ایشوز ہوں یا ڈیجرلیٹیو چینجیز آ رہی ہوں لیکن پیشنٹس جو ہیں امومن پرشان ہو کر اس کو ڈسک کے ساتھ بھی کنفیوز کرتے ہیں ایسے کیسیز میں ہم پیشنٹ کو یہ ضرور ریکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کوئی بھی ایکسیز گھر پر پر پریکٹس کرنے کے بجائے پہلے اپنے قریبی فیزیکل تھیپس کے پاس چاہیں ان سے اپنی بہتر اسیسمنٹ کروائیں اور اسیسمنٹ کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ آپ کا ایکجیکٹ ایشو کیا ہے آج در وہ ڈسک کا کوئی ایشو ہے جہاں آپ کے مسئل ریلیٹر کوئی ایشو آ رہا ہے اگر ڈسک کا ایشو وہ کنفرم ہو جاتا ہے یہ ڈائیگنوز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم ایسے پیشنٹس کو ایکسیز ریکمنٹ کرتے ہیں وہ ایکسیز گھر پر بھی کی جا سکتی ہیں اور کلینک پر بھی انڈر سوپر وین اپنے فیزیکل تھیپسٹ کے اور مختلف موڈیلٹیز کے یوز کے ساتھ ارلی بیسیز بھی پین کنٹرول کرنے کے لیے اس کے بات ہم سٹرینس ٹریننگ یا سٹریچنگ ایکسیز کے لیے ہم پیشنٹس کو گھر پر بھی ایکسیز ریکمنٹ کرتے ہیں ایسی کسی بھی کنڈیشن کی اسیسمنٹ کے لیے آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں کلینک پر ڈسک سلپ یا ڈسک پر لیپس جو ہیں وہ دو طرح سے ہو سکتے ہیں انٹیریرلی بھی ہو سکتے ہیں اور پسٹریئرلی بھی ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ تر کیسز میں جو سرچز بتاتی ہیں پسٹریئر ڈسک سلپ ہوتا ہے ابھی ہم آپ سے جرنل ایکسیز پلان بھی شیئر کریں گے جس کو ہم پسٹریئر ڈسک پر لیپس کے کیسز میں گھر پر پر پرکٹس کر سکتے ہیں ڈسک سلپ کو منیز کرنے کے لیے ہم ایکسیز سٹینڈنگ پوزیشن میں بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے سمپلی ہم نے یہ کرنا ہے ایک چیز کا اتحادت رکھنی ہے کہ ہم نے اپنے بیلنس کو مینٹین کرنا ہے پین کے ساتھ ساتھ بیلنس آؤٹ ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو ہم سمپلی اگر ہمارا بیلنس مینٹین ہے تو ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی حسط پر رکھ کے اپنے آپ کو اپنے بوڈی کو ایکسٹینڈنگ میں لے جا سکتے ہیں اور اس کو یہاں پر ایزیلی ہم تری ٹو فور سیکنٹ پائیو سیکنٹ سیکھ ہولڈ کر سکتے ہیں اور پھر واپس آ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں اپنے بیلنس میں کوئی ایشو فیل ہو رہا ہوتا ہے یا ہمیں ڈسٹرپ کر رہے ہوتی ہے کوئی چیز یا ہمیں چانسز آف فار لگ رہے ہوتے ہیں تو ہم ساتھ میں کوئی سپورٹ لے سکتے ہیں اپنی سامنے کوئی چیئر رہ کے اس کو ہولڈ کر لیں اپنے بازو کو اپنی بیگ پر رکھیں اور اس کے بعد ہم اپنی ایکسٹینشن کو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں اپنے جو لائر مسل گروپ ہے اس میں بھی سپیز فیل ہوتا ہے اور ٹائٹنس فیل ہوتی ہے اس کو مینیز کرنے کے لیے ہم ایکسٹینشن ایکسٹینشن کے ساتھ ساتھ کوئی سپ کو بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں سمپلی یہ کرنا ہے کہ اپنی نی کو بینڈ کر لینا ہے اور اپنے انکل سے اپنے فٹ کو ہولڈ کر کے ہم اپنے کوارز کو سٹریش کر سکتے ہیں اس کو یہاں پر سٹریش کر کے رکھیں کچھ سیکنڈ کے لیے ایت او ٹین سیکنڈ تک بھی ہم اس کو سٹریش دے سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ریلیکس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسک سلپ کو مینیز کرنے کے لیے ایک اور سیمپل ایکسٹینشن کسی وقت ہم کر سکتے ہیں اس میں سپلی ہم یہ کرنا ہے کہ اپنی لیکج کو ہم نے لیفٹ کرنا اس کو ہم ایس ایل آر بھی کہتے ہیں سٹریٹ لیکج ریز کرنا اس پہ ہم نے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہمارا جو فلیکشن کا انگل ہے ہمارے ہپ ریجر پر وہ فورٹی فائیو ٹو سکسٹی کے بیس میں ہونا چاہیے فورٹی فائیو کا انگل جو ہے وہ آئیڈیل انگل ہے اس پہ ہماری جو ڈسک اور بیک ریجن جو ہے لو بیک اس کی سٹنٹ زیادہ ہم مینٹین کر سکتے ہیں اس کو یہاں پر ہولڈ کریں گے اور پھر ریلیکس کریں گے اور ہم اس ایکسائزز کو مزید ریپیٹ کر سکتے ہیں 8-10 ٹائمز جیسے ہمارے لیے ایزی اس پہ فیل ہوتا ہے ڈسک سلپ کے لیے یہ بیسیک اور سیف ایکسائزز ہیں لیکن کسی بھی کیس میں اگر آپ کو ایکسائزز کرتے ہوئے آپ کا پین انکریز کر رہا ہوں آپ کو سفیلنگ فیل ہو رہی ہو یا آپ کو اپنی بوڈی پر ریڈنس فیل ہو رہی ہو تو آپ اپنے ایکسائززز کو چھوڑ کر اپنے فیزیکل تھیپی سے ضرور رابطہ کریں جب ہمارے پاس پیشنٹس کلیننگ پہ آتے ہیں تو ان کی ہسٹری ٹیکنگ کے بعد ہم کمپلیٹ اسیسمنٹ کرتے ہیں اور اس کے مطابق ان کے لیے انڈویجول کسٹومائزڈ ٹریٹمنٹ پلین تیار کیا جاتا ہے یہ جو ایکسائززز ہیں یہ سیف ایکسائززز ہیں ان کو آپ گھر پہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کی درد مینج نہیں ہو رہی آپ کی ڈسک پرابلم کی وجہ سے آپ کو کونٹینیوسلی پین ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے فیزیو تھرپسٹ سے ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے آپ ہمارے پاس کلینک پہ تشریف لانا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیئے گئے نمبرز پہ رابطہ کر کے ہمارے پاس کلینک پہ تشریف لا سکتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ